بزنس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اب میراب اپنی سٹاڈیز کو دیکھے گا یا پھر وہ سب کچھ ہینڈل کرے گا میرا تو خیال ہے اسے اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں آفیہ تم فکر مت کرو عاشر ہے نا اسے سمجھانے کے لیے اور ارہم جب اس فیلڈ میں آیا تھا تو وہ بھی تو کچھ سیکھا بانے تھا سب کچھ تو عاشر نے اسے سمجھایا تھا بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ فیصلہ کر رہا تھا فیصلہ کیسا فیصلہ یہی کہ میں اپنانا ہے چھوڑا کیسا راستہ ہے؟ انتظار انتظار کے للاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میں بزنس میں ہونے لگا ہوں پھر شاید کارم میری بھی کتر بڑھیا ہے فرس کرو چھو کم کیا رو ایسا ہو پیچھا ٹھیکن اس میں تو بہت وقت لگی گا میرا انتظار تو کرنا پڑے گا اب اس کے للاوہ کوئی حل نہیں ہے تاہوالے پہلی میری مانگی کا سوچنا ہے شاید ایک آتے ہفتے مانگی کر بھی دیں گے تو کر لو مانگی کونسا بھی شادی کروا رہا ہے تب تک مجھے ہی وقت لجائے گا اور پاپا کو بھی رازی کر لیں اگر دل میں کوئی بات ہے تو کہہ دو تم کیا کنیا چاہتے ہو کیا میں کچھ نہیں چاہتے میں بس اتنا چاہتے ہیں میں تمہا ادنا رہنے سکتے ہیں مجھ پر بھروسا رگو میں جب تک زندہ ہوں تمہارا رہوں گا وقت مشکل ضرور ہے اب ہم مل کر اس کا سامنا کرنا ہوگا تم سمجھ رہی ہو نا تو آپ نے روکنا تھا نا پاپا کو آپ کی مرضی کے بغیر تو وہ کوئی فیصلہ کرتی نہیں تو پھر یہ کیسے فاڈیو تھنک میں نے نہیں روکا لیکن آشر سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا نہ تو آشر پہلے جیسے رہا اور نہ حالات پہلے جیسی بات نہیں رہی بات جیسی بھی ہو موم کچھ کریں نہیں تو ہم دونوں کے لیے بہت برا ہوگا سب کچھ میں ہی کروں یا آپ بھی کچھ زحمت کریں گے اتنے عرصے سے منیج کر رہی ہوں سب کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہوں ہم نہیں ہو رہا مجھ سے میری چل ہی نہیں رہی وہ گل پانو جو میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی آج وہ مجھے اپینینز دینے لگی ہے فیصلے بتانے لگی ہے دونوں ماں بیٹے کے تیور بدل چکے ہیں مجھ کرنا پڑے گا رہا اتنی آسانی سے میں یہ سب ہونے نہیں دوں گا میرا میرا بیسے بھی میری راہ کا کانٹا بن چکے اور بار بار مجھے چوب رہے اسے اوکھاڑ بھینکنے کا وقت آ چکے بار بار سے تمہارا کیا مطلب ہے اس نے پہلے بھی کچھ کیا ہے ہاں کیا ہے بھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا پرسنل ہے ہو بابا ایسا بھی کیا پرسنل کہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کچھ نہیں مام آپ مجھے تھوڑا وقت دیں میں اس سام کو کچھلنے کی کوئی ترکیب نکالتا ہوں موسیقی تبی کیوں وہ ہی کرنا ہوتا جس بات سے منا کر دیا جاتا آپ کو تو چاہے مجھ سے جھگڑا کر لے لیکن خدا کے لیے بھی یہ نارازگی ختم کر لو جب تک تم خفار ہوگی تو مجھے سکون نہیں ملے گا بیٹا اگر میرا اتنا ہی خیال ہوتا نا تو آپ وہ نہ کرتی جو میرے پیٹ پیچے کیا ہے آپ نے کہاں نہ غلطی ہو گئی کچھ نہیں سوچ رہا تھا وہ یہ کر بیٹھی آئندہ نہیں کروں گی اگر تم کہو تو ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مان کریں مجھے معاف کر دو اب ایسا نہیں کرے امی تو مان جاؤنا کیوں ماں کو شرمندہ کر رہی ہے لیکن ایک بار مجھے سرسج بتائیں کچھ ایسا تو نہیں ہے جو آپ مجھے چھپا رہی ہوں اب تم مجھ پی شک کر رہی ہو اسے اچھا ہے کہ میرا گلہ دبا کے مجھے مار دو نہیں نہیں امی میں آپ پی شک نہیں کر رہی ہوں بس میں مو سے نکل گیا تھا موسیقا اچھا آپ رویں تو نہیں مانت رویں منہ میں بھی رو دوں گی موسیقا میں پوری دنیا سے جور بول سکتی ہوں لیکن تم سے جور نہیں بول سکتی ہوں لیکن تم سے جور نہیں بول سکتی کیونکہ تم میرے جگر کا ٹکڑا تمہیں دیکھ دیکھ کے جیتی ہو لیکن میرے دوسے جوں کوئی سکتا میرا مجھے امید ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہوگی میں بالکل نہیں سمجھ آپ کی بات میرا میں بس تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تمہاری زندگی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے تمہیں محتاط ہو کر چلنا پڑے گا ہو سکتا ہے اس نئے سفر کی راہ میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے آپ ارحمہ چھوٹی ماما کی بات کر رہی ہیں نہیں نہیں میں ان کی بات تھوڑی کر رہی ہوں بس تمہیں باخبر کر رہی تھی کہ کچھ بھی گڑبر ہو سکتی ہے امید آپ ان کی سب سازشوں کو جانتی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرے سامنے ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرہ ماں انہوں نے کناتی دل میں ایک ڈر اٹھاتا سو تم سے کہہ دیا بس بیٹا میں تمہیں ساری زندگی خوش دیکھنا چاہتی میں جانتا ہوں آپ میرے لئے بہت فکر مند ہیں آپ نے میرے لئے بہت زیادہ برداشت کی ہے مگر اب زندگی سے یہ سب کچھ سو سمیت واپس دینے کا وقت ہے تم نے پھر وہی باتیں کرنا شروع کرتی کتنی دفعہ میں نے تمہیں سمجھا ہے کہ مت کیا کرو ایسی باتیں اپنی فیوچر پر دھیان دو جس دن کا تم نے خواب دیکھا تھا وہ دن آ چکا ہے میرا اپنی ماں کو کچھ بن کے دکھانا دنیا میں نام کمانا ایک تو آپ بہت بہت پر رو کیوں پڑتی ہیں آپ کو پتا ہے نا میں ہٹ ہوتا ہوں یہ تو خوشی کے آنسو ہے رو تھوڑی رہی ہوں میں آپ کی خوشی صرف میں ہوں اور ان آنکھوں میں صرف مجھے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کامیاب یاد دے گا ہر وقت تمہارے لئے دعائیں کرتی رہتی ہیں یہ لو پی کر چلدی سوچو صبح تمہیں کام پر بھی جانا ہے نا آپ ریسٹ کریں یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت کو جتنا تم پہ ٹرس ہو گئے نا تو تمہاری پرموشن بھی اتتی جلدی ہو جائے گی امی آپ کو نہیں پتا سارا آفیس مجھ سے ایسے جلنے لگائے نا کہ اگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو بھی ہسی آ جائے تو ان کم بختوں کو جلنے دو اور جلائے کرو انہیں کیا ہوا ہمیں اس تاوہ دیکھ کر تمہارا سہرہ کیوں ترگیا بہت برا لگ رہ ہوگا نا تو مجھے ہمیشہ تھا غلط کیوں سمجھتی ہو جو سچ ہوتا ہے نا میں وہ ہی کہتی ہوں اور اگر تمہیں اتنا برا لگتا ہے نا تو اپنے آپ کو بدلو کتنا بدلوں یہ رج میں اپنے آپ کو تمہارے ہر بار چپ چپ سہتی ہوں تم تانے دیتی ہو تنی ساری باتیں سناتی ہو کچھ نہیں کہتی لیکن تمہاری نظر میں کبھی اچھی نہیں گن سکتی واہ بھائی واہ الٹا چور کتوال کڈاٹے مطلب کہ کرو تم اور بھرے ہم ایک تم ہی سچی ہونا اس گھر میں باقی ہم تو غلط ہیں آج پھر سارے دن خراب بس رہا اچھا راہنے دو تم اپنا موت مت خراب کرو اس کا تو کام ہی ہے رنگ میں بھنگ ڈالنا چلو میرا پچھا ناشتہ کر لی میری جا کبھا 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 اگر بھی میرا پچھے گھرے کا آنتا تھا تو یہ بزنس تو چھینے گا ہے بسمہ کو بھی چھیل لے گا صحیح اور غلط سے آگے جا کر اب سب کچھ غلط کرنے کا وقت آ چکا ہے بہت کھیل لیا چھپ کر اب کھل کر وار کروں گا اور قسم ہے جت تک برباد نہ کرتوں چین سے نہیں بیٹھوں گا یوں اچانک آپ نے یاد کیا سب خیریت تو ہے خیریت ہوتی تو تم اس وقت میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے ایک مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا ہے اس لیے تمہیں یاد کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی کام آج تک آدورہ نہیں چھوڑا مسئلہ کوئی بھی ہو لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ انجام آپ کی مرضی کا ہی ہوگا یہ تیمور کی گارنٹی ہے جانتا ہوں تم نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا اور امید ہے کہ اس بار بھی نہیں کرو گے آپ مسئلہ بتائیں میری بات بڑی غور سے سننا مگر ایک بات کا خیال رکھنا کسی بھی قسم کی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے آپ دے فکر کام پورا ہوتے ہی فون کروں گا اور ہاں یاد رہے کہ اسے کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ارے آپ بس بے فکر رہے ہیں میں اس کام کی باہر ہوں گر دے رہے تمہارے پاس پر یہ تو آدھے ہیں ہماری ڈیل تو دو لاکھ میں ہوئی تھی آدھے کام ہونے کے بات مل جائیں کیا جناب کام بھی دو نمبر کرنا پیسے بھی آدھے لگتا ہے آپ سیریس نہیں ہیں میں کتنا سیریس ہوں اگر اس بات کا اندازہ تمہیں کبھی لگانا ہو تو کوئی غلطی کر کے دیکھنا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے ارے آپ تو کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے میں تو بس یوں ہی مزاق کر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مزاقی مزاق میں تم اپنی زندگی سے ہاتھ بزر اور تمہاری گھر بارے دھونتے ہی رہتے ہیں کہ کئی کہاں ہوں ارے ہرے آپ نے تو کچھ زیادہ ہی سیریس دے لیا اس بات کو سمجھتار کے لیے اشارہ ہی کافی اور امید ہے مجھے کہ میں نے جو کچھ تمہیں کہاں وہ تم سمجھ کر لیا اور جو نہیں کہاں وہ زیادہ بھی سمجھ کر لیا واہ مراب بزنس میں تو میں تمہیں لے آیا ہوں اب اسے کتنا آگے لے کر جاؤ گے اور اس میں کتنا سکسیس حاصل کرو گے یہ تو تمہاری ایفرٹس پر ہے پپا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مائل ساں کرو ایساں کروں ایساں کریں پپا مراب بھی ایک سکسیسر بہت جلد سیکھ لے گا سب کچھ ہاں ہاں مجھے اس پر پورا پھروسہ ہے پپا اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو ایم آلویز اویلپل ہی بہت شکریہ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ فلحال اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ایک اندازہ ملے گا نا اس کے سٹرنگز کا ویکنسس کا اور کہاں اس کو مشکل ہو رہی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا بہت شکریہ مبارک کو گل با لے اب اس گھر کے دونوں بیٹے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے آپ سب کو مبارک ہو میری تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حاسدوں کی پوری نظر سے بچائے آمین آمین ہم ہم تم بھی دو کچھ لو ہم 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 تم بھی دو کچھ لو ہم 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 اور جن صاحب سے میں تمہارا تعرف کرانے والا ہوں نا میرے سب سے سینئر ایمپلوئی ہیں تو تمیز سے ملنا جی جی آئیے وارسی صاحب آئیے ان سے ملے میرے چھوٹے صاحبزادے میراب اسلام علیکم ملے گا سلام میراب آج سے آفیس جوئن کر رہا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ انہیں اپنی نگرانی میں رکھیں آئیے جن آپ اچھا وہ وارسی صاحب یاد دلائیں اے 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 زیڈ والوں کی میٹنگ کب شیڈی ہوتی ہے سر وہ چار دن بعد ہے جن آپ میراب کو لوپ میں رکھیں میں چاہ رہا ہوں یہ میٹنگ میرے ساتھ اٹینٹ کریں جی ٹھیک ہے سر اچھی بات ہے تو پھر دیر کس بات کی بسم اللہ کریں جائیں لے جائیں سارے سٹاف ممبر سے تعریف کروائیں جی بہت بہت آئیے میراب تو پھر جائیں شورا اوزان ادھر آؤ تم سب بھی ادھر آؤ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر میں بتاتی ہیں جلی آؤ کہیں ایسا تو نہیں میراب نے سچ میں تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اسی لئے بہانوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کر رہا ہو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا یہ اس نے منا بزنس جوائن کر لیا اسی وجہ سے ہم اسے بہت کم کم ملتا ہے تم کچھ بھی کہو مجھے تو کچھ گڑوڑ لگتی ہے باتیں وہ دنیا سے لڑنے کی کرتا اور اتنا مجبور میری تو سمجھ سے باہر